اسلام علیکم آج آپ کے لئے میں بہت ہی most important topic لائے ہوں جو آپ کی فیلڈ میں جو آپ کے آگے اور فیوچر میں بہت زیادہ اس کا use ہوگا میں کہتا ہوں یہ چیز بہت ہی انٹرویوز میں آپ کی فیلڈ میں بہت زیادہ تو topic start کرتے ہیں تو اکثر آپ کو فیلڈ میں ہو یا انٹرویو میں آپ سے کہتے ہیں کہ For example M5 M5 کا آپ مکس چا تیار کرو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے M کہتے کس ہیں M means یہ ہے Mix Ratio Design Mix Ratio Design یہ M یہ denoted Mix Ratio Design اس کے بعد 5 اسے کیا کہتے ہیں اسے ہاں ہاں لکھا ہوئے لیکن پھر بھی سمجھا رہا ہوں آپ کو کوئی انٹرویو میں پوچھیں فیلڈ میں کہیں M کی سے کہتے ہیں اور 5 کی سے کہتے ہیں M کو کہتے ہیں اس کے ساتھ کنکریٹ کتنی اس کی مضبوط ہوتے اس کی ہر کسی کا اپنا ہے سب سے پہلے ہم use کرتے ہیں M25 اس م لیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اہم 25 کو use کریں اس میں 25 میں کون سے use ہوتا ہے اس میں 1 2 ٹھیک ہے اس میں جو 1 کیا ہے 1 ہمارے پاس cement 1 cement یہ 1 1 sand اور یہ aggregate ٹھیک ہے یہ ہوا گیا اس کے بعد یہ سب سے 1 ہوا گیا 2 M20 use کرتے ہم M20 میں ہمارے پاس 1 cement 1 2 2 sand یہ 3 aggregate آ گیا یہ cement یہ aggregate ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد اب ہم M10 M10 میں کون سا ratio use ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس 1 1 1 cement 3 aggregate 3 sand 6 aggregate یہ aggregate یہ sand یہ cement ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر M15 M15 میں کون سا use ہوتا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں M15 میں ہمارے پاس 1 2 4 ٹھیک ہے 1 ہمارے پاس cement 4 sand 4 aggregate ہے یہ M15 M15 کا آگیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم M7.5 کرتے ہیں M7.5 یہاں سے میں آپ کو M7.5 کا کیا وہ ہے اس میں 1 1 4 8 اس میں 1 cement ہے 4 sand 8 اگری یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت زیادہ امپارٹ ہے آپ کے لئے بہت ہی ہی ہلپ فول ہوگی بہت سے یقین کریں بہت زیادہ اور اس کے بعد پھر M5 اس میں M5 10 5 10 1 مار پاس cement ہے 5 ہمار پاس send 10 مار پاس aggregate ہے ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ نے یہاں سمجھا دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کو مار پاس ہو گیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو چیل لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے ملی ویڈیو ویڈیو آپ کو مل جائے شکریہ ٹھیک ہے